چلنا تو وہ ایک جنازہ لے آئے عیسائی بیت لے آئے ایک کھوڑا لے آئے کہیں اطلاع کر کے ایک گنجہ لے آئے ایک اندہ لے آئے ایک لگڑا لے آئے کہ اگر تو مسیح ہے تو یہ اپنی مسیح ہائی دکھا یہ ٹھیک ہو جیسا رہے تو اس کے بعد ہم تجھے مسیح مان لے گئے اب وہاں مسیح ہی کیا رکھی ہی تھی کچھ بھی بیچارے کے ہاتھ میں نہیں تھا اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا چلو ٹھیک ہے استخارہ کر لو تو پھر اگلے دن جب آیا تو اس نے کہا آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب میں نے بہت تضرر اور ادحال سے جنابِ الہی میں دعا کی کہ تو اس عمر میں فیصلہ کر اور ہم آجز ہیں تیرے فیصلے کی سوا کچھ نہیں کر سکتے تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو افتیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور آجز انشان کو خدا بنا رہا ہے وہ انہی دنوں مباسہ کے لحاظ سے یعنی فی دن ایک مہینہ لے کر پندرہ ماہ تک ہاویہ میں گرائے جائے گا یہ پندرہ دن تو تعلق دول میں گزر گاتے ہیں کہ پندرہ مہینے تھا تو وہ فریق جو جھوٹا ہے وہ مر جائے گا ہاویہ میں گرائے جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشارتے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے کو خدا مانتا ہے اس کی اس سے عزت افضائی ظاہر ہوگی عزت ظاہر ہوگی اور اس وقت جب یہ پیشگوئی ظہور میں آئے گی بعض اندے سجاکے کیے جائیں گے بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعد بہرے سننے لگیں گے پھر کہتا ہے میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیشگوئی جھوٹی نکلے یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے اندیگ جھوٹ پر ہے اور وہ پندرہ ماہ کے اندر آج کی تاریخ سے بس سزائے موت حاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لیے تیار ہوں مجھ کو ذلیل کیا جاوے روح سیاہ کیا جاوے میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جائے اور مجھے فانسی دیا جاوے ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں اور میں اللہ جللہ شانہ ہو کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا ضرور ایسا ہی کرے گا ضرور ایسا کرے گا زمین اور آخمان ٹل جائے پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی اب نہ حق ہسنے کی جگہ نہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے سونی تیار رکھو اور تمام شیطانوں بدکاروں اور لانتیوں سے زیادہ مجھے لانتی قرار دوں گا یہ جنگ مقدس میں موٹے الفاظ میں پیش بھی لکھی ہوئی ہے اب دیکھو اردوی بارت ہے ساپ بات تھی کہ اگر عبداللہ آتم یا عیسائی مذہبت دھوٹا ہے تو عبداللہ آتم پندرہ مہینے کے اندر اندر مر جائے گا اب پندرہ مہینے میں اس کے سر درد بھی نہیں ہوا مرتا تو کجا اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا اس نے البتہ اخبار میں یہ مضمون دیا کہ رات میرا دمات آیا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ چھے آدمی دیوار پھنانگ رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے چونکہ میرے موت کی پیش گئی کی ہے تو وہ مجھے قتل کروانا چاہتا ہے اس لیے حکومت میں آگاہ کرتا ہوں کہ اگر میں قتل ہوا تو میرے قتل کا ذمہ دار مرزا قادیانی ہوگا اب اس سے یہ ڈر گیا کہ اگر اس کو قتل کروا دیا تو پیش تو مجھ پر بن جائے گا اس نے یہ قانونی کام کر لیا ہے پھر یہ سانپوں والوں کے پاس گیا مرزا قادیانی کہ دو زہریلے سانپ جتنی قیمت بھی لے لو لو اور رات کو چوری اس کے گھر پھینک دو تو شاید اس کو سانپ لڑ جائے اور وہ مر جائے اور میری پیش گئی سچی ہو جائے اب وہ سانپ بھی اتفاق پر نظر آگیا اور انہوں نے بار دیا اس کے بعد سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ عبداللہ سنوری جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ پھر جب آخری دن تھا اگلے دن پیش بھی وہ تاریخ ختم ہو نہیں تھی تو ساری رات قادیانی میں مرزای اور میریزا صاحب بیٹھ کر چنوں پر شورت فیل کا وظیفہ پڑھتے رہے شورت فیل کا وظیفہ کہ یا اللہ دشمن مر گیا دشمن مر گیا کہتے پھر وہ چنیں مجھے دیئے کہ جا کر کسی اندھے کنوں میں پھینک آؤ اور پیچھے بھنکا نہیں دیکھنا یہ پھینک کر تین دفعہ کرنا ہے آتم مر گیا آتم مر گیا آتم مر گیا کہتا ہے میں پھر وہ اندھے کنوں میں چنیں پھینک کر آیا اور میں نے بھی تین دفعہ کہا اور مجھے پکا یقین تھا کہ آتم مر گیا لیکن پھر جو آگلا سورج تنوں ہوا تو کہتے ہیں وہ پھر ہمارے لئے بڑی مسئیمت کا سورج تھا پشاور سے لے کر کلکتہ تک سب شہروں میں عیسائیوں نے پتہ کے گروز نکالے بڑے عجیب و غریب اشتہار نکالے انہوں نے پنجائے آتم سے ہے مشکل رسائی آپ کی توڑ ڈالے گا با آتم میں مرزا نازک کلائی آپ کی تو اس قسم کے نظمِ اشتہار خود مرزا کارجی میں لکھتا ہے کہ ہر شہر میں وہ ناج تھے کھرتے تھے وہ باقی شہروں میں تھے یہ ہوا قادریاں میں مرزا لکھتا ہے کیا ہوا کہ کچھ عیسائی کالک لے کر توے لے کر کالک لکھتا ہے کہ میرا مو کالک کر لے اور کانسی لے کر اور جوتیوں کا ہار اور رسیہ لے کر آگیا کہ نکلو باہر آج تجھے فانسی دی جائے گی تو پھر اس نے پولیس کو اطلاع دی کہ خدا کے لئے مجھے بچاؤ تو پادری باہر شور مچا رہے تھے کہ تو مسیح ہے کہتا ہے میں سلیم توڑنے آیا ہوں کاثر سلیم ہوں اور اتنا بے حیاء قبیلہ ہے کہ سلیمی پولیس کو دعوت دے رہا ہے کہ خدا کے لئے مجھے بچا لو آئے سلیمی حکومت کو درخواست نہیں دے رہا ہے ایسائی حکومت کو کہ مجھے بچانے کے لئے پولیس بیٹھی جائے پادری اکبر مسیح کو اس نے خط لکھا کہ آج رات میں نے کبوتر زبا کر کے کھایا تھا کبوتر تو ان کے ہاتھ تسلیس میں روحن قدس ہے نا جو ایک دفعہ کبوتر کی چکر میں نازل ہوگا تھا تو اس نے اس کو مذاق کے طور پر لکھا کہ آج میں نے تمہارا خدا کبوتر زبا کر کے کھایا تھا اور اس کی ہڈیاں بھی چبائی تھی اکبر مسیح نے جواب میں خط لکھا کہ مسیح معود کی نشانیوں میں کبوتر قتل کرنا نہیں خنزیر قتل کرنا ہے اگر تو خنزیر قتل کر اس کا شوہر پا پیتر حدیعہ جباتا تو چلو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نشانی مسیح والی طرح میں پائی گئی ہے اور پھر اس دن کیا ہوا اس کا سانہ بیوی کا سکا بھائی جو ہوتی کتاب وہ عیسائی ہو گئے اور بھی کئی مرزائی عیسائی ہوئے اس کی کتاب انوارِ اسلام میں لکھا ہے کہ میں بیٹھا تھا تو ایک فرشتہ جو آسمان سے اترا سر سے پور تک لہو لہان فرشتہ تو میں نے پوچھا کہ خیر ہے کہتے پورے فرشتے آج ماتم کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ پیشکی کوئی جھوٹی ہوگی یہ پیشکی کوئی جھوٹی ہوگی کہ کوئی عیسائی کتنا شور مچا رہے ہیں اسلام کی کتنی بیجدی ہو رہی ہے اس لیے سارے فرشتے تک جو تھے نا وہ ماتم میں ہیں اور پیٹ رہے ہیں پیٹ کے خون نکل ہوئے فرشتوں کا قطع ساتھ مرزا محمد علی نے بھی لکھا کہ اس بات سے ہمیں انکار نہیں کہ یہ پیشکی کوئی جھوٹی ہوگئی لیکن مرزا کا انوار اسلام میں بعض جس کے لکھا کہ فرشتے بھی پریشان ہیں لکھا ہے کہ یہ پیشکی یقین پوری ہوگئی جو کہتا ہے پیشکی گلت ہوگئی وہ حرام زیادہ ہے اسی حرام زیادہ بننے کا شوق ہے دیکھو نا قومی ایسا کرتا ہے کہ کوئی کون حرام زیادہ مرے وہ کہتے نا کہ کسی نے استیار دے دیا کہ میں اللہ کی زیارت کراتا ہوں فیش رات دیا اب ایک آدمی آتا اور اس کو کہتا کہ بھئی فیش دیتا اندر جا کے زیارت کرتا لیکن ان کپڑوں میں زیارت نہیں ہوگی سارے کپڑے اتار دو یہ گناہ والے کپڑے ہیں پھر اندر جا کے زیارت کرو اور تختہ بول لے کر لگایا تھا کہ جس کو اللہ کی زیارت نہ ہوئی وہ حرام زیادہ سمجھا جائے گا حرام زیادہ اب وہ جو اندر آتا تو باہر آ کر وہ پوچھتا سب کے سامنے کیوں بھی زیارت ہوئی اب وہ ڈرتا کہتا کہ ہاں جی ہوئی کیونکہ اگر کہتا نہیں ہوئی تو حرام زیادہ بنتا بھی جائے گا وہ آ کے ڈرتا کہہ دیتا اکبر بادشاہ بھی گیا وہاں نکرا تو اس نے پوچھا اکبر صاحب زیارت ہوئی اب بلکل ہوئی بلکل ہوئی پکی بات ہے کیونکہ اگر کہتا نہیں ہوئی تو حرام زیادہ بنتا نہیں تو یہی مرزا کانیانی کا انداز تھا کہ جو میری پیشگوئی پر یقین رہی نکھتا اس کو حرام زیادہ بننے کا چاہو گیا اب اگر مرزای کہا دے سچے بول دیں پیشگوئی سچی نہیں ہی تو حرام زیادہ بنتیں کم بک اور سچے مرزای کی پچھان لکھئے ملفوزات میں کہ سچا مرزای وہ ہے جو کنسہ ہو سچے مرزای کی پچھان لکھئے سچا مرزای وہ ہے جو کنسہ ہو اس لیے میں نے کہا کرتا ہوں کہ آپ کو تو میڈیکل کرواننے چاہیے تاکہ جنازے میں صاف کافر میں رکھ لیا جائے نا فرشتے بچارے کیسے چیک کریں گے کنسہ ہے یا نہیں تو سچے مرزای کی نشانی یہی ہے اور آپ کو اگر پتہ چنانا ہو کہ مرزای سچا ہے یا جوٹا تو مرزا کادیانی نے کتنے جلدے لکھنے کا پیزہ کی دے پچاس اور پھر پہنچ میں ایسا لکھتا ہے کہ الحمدللہ وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ پانچ اور پچاس میں شفر کا فرق ہے اور شفر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تو آپ مرزای کو سے پچاس ہزار پچاس ہزار روپے لے لیں اور صرف پانچ روپے باپس کر دیں کہ شفروں کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر وہ خوشی سے لے لیں تو کم کم مرزای سچا ہے اور خوشی سے نہ لیں تو پھر یہی پڑھیں کہ در کفر ہم ثابت نہیں زنار را رسوہ مکن تو تو ایمان تیرا کیا تو کفر بھی پکا نہیں ہے کافر تو پکا بن جاتا نا در کفر ہم ثابت نہیں زنار را رسوہ مکن کہ بھئی تو تو کافر بھی پکا نہیں ہے اب دیکھئے ہندووں سے اس نے مقابلہ کیا تو آخر گالیوں پر اترا لے خرام کی پیش بھئی کے مطابق مرا چشم مارکت میں لکھتا ہے آریوں کا پرمیشن ناف سے دس انگل نیچے ہے ناف سے دس انگل نیچے ہے جس کو پیمائش تو کرنا جانتا تھا نا جیسے گھڑی گن کے دیکھ رہتا ہے ٹائم کس نے دنگلیوں بھی دس انگلی ہوگی نا آریوں کا پرمیشن ناف سے دس انگل نیچے ہے اب یہ بڑی دلیل ہے اس کی چندوں کے مقابل میں تو سوائے گالیوں کے بیچارے کے پھلے میں کچھ نہیں تھا لیکن آخر اس نے دعوے تو بہت سے کیے میں نے نمبر وار اس کی لسٹ لکھی اس کے دعوے کی مولانا عبدالغنی صاحب لکھتے ہیں کہ پیر ماہ امسال دعوی نبوت کردہ است پیر ماہ امسال دعوی نبوت کردہ است سال دیگر گر خدا قہد خدا قہد شدر اس سال تو میرے پیر نے نبی ہونے کا دعویٰ دیا ہے اگلا سال ہو گیا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اس لیے اس کی پیدایس ہے اٹھارہ سو چالیس میں اور پھر پندرہ نبیہ پر کلک رہا پھر اٹھارہ سو اکاسی میں مجدد بنا اور اٹھارہ سو نوے میں محدث کہ اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے فتر اسلام اس نے دعویٰ کیا اٹھارہ سو اکانوے میں مسیح مود ہونے کا دعویٰ کیا اٹھارہ سو اٹھانوے میں امام الزمہ ہونے کا دعویٰ کیا اپنی کتاب ضرورتل امام میں انیس سو ایک میں نبی بلکہ محمد رسول اللہ بنا اور پھر انیس سو سات میں نبوت سے ترقی کر کے قدا کا بیٹا بنا اور پھر انیس سو سات کے آخر میں خدا کی بیوی بڑا بابو علیہ وقت چاہتا ہے کہ تیرا حیث دیکھے لیکن وہ کمانتا منزرات فان اللہ ہے لکھتا ہے کہ میں چوتھے آسمان پر گیا اس وقت میں عورت کی شکل میں تھا اور اللہ تعالیٰ مرد کی شکل میں تھا اس نے میرے ساتھ رجولیت کا اظہار کیا مرد جو قوم عورت کے ساتھ کرتا ہے نا وہی کہتا کیا پھر یہ خدا کی بیوی بنا اس کے بعد کہتا ہے پھر خدا بنا خدا کے بعد پھر خدا کا باپ بنا رہے اور یہ انیس سو سات کے سارے دعوے ہیں انیس سو آج نے پھر آخری دعوے کیا وہ کیا تھا کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدمزاد ہوں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدمزاد ہوں بچھر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر اینگسا ہے